گھڑیاں مل جائیں اور علاقہ میرا پنجاب کا ہے اور ڈکیتی اسلام آباد آپ پارا پولیس نے کیا ہے کوئی ہے قانون جالی پولس مقابلے میں مار رہے ہیں اسلام آباد میں لوگوں کو سو میں جناب سید منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر انکواری اپنے طور پر کر لیں کہ انہوں نے ڈکیتی کیا ہے یا نہیں کیا باقی صدر عارف الوی نے کمال کر دی ہے اپنا حق ادا کر دی ہے اور الیکشن آئینی ہے قانونی ہے ہم نے بھی ہم نون پریکٹسنگ لائے رہے ہیں ہم نے بھی آئین پڑھا ہے رول انڈ پروسیجر پڑھا ہے ہم نے بھی قانون پڑھا ہے اگر اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے تو پھر اس ملک میں خانہ جنگی ہونی ہے کہت ہونا ہے اور مریم بچیوں کی جگہ ہے وہ کہتی ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے پھر جرت کرو بتاؤ کس کی حکومت ہے کون تمہیں لے کر آیا اور کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں آئے ہو اللہ کی شان دیکھو عارف الوی میں تاریخ بھی نو اپریر رکھی ہے جس رات کو شبخون مارا گیا دیکھیں جس رات کو عمران خان کی حکومت پہ شبخون مارا گیا وہی رات عارف الوی نے الیکشن کی رکھی ہے مجھے پوری امید ہے یہ عظیم افواج ہے عظیم اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کو بچایا جائے گا پاکستان کا غریب شہری ایڈیاں رگڑ رہا ہے ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے اور اسلام آباد کی پولیس جالی پولیس مقابلے کر رہی ہے اور ہیروائن اور پورڈر اور شراب بیچ رہی ہے اور جو دو تھانے پوم بیچ رہے ہیں اگر اداروں کو اس کا ہی پتا نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پتا ہے سو میں کل سے عمران خان کی جیل بھرو تحریک بھی چل رہی ہے تھیس کو میرا مری میں کیس ہے اگر کہیں تو میں بائیس کو ہی گرفتاری دینے کے لیے لاہور سے تیار ہوں پنڈی سے تیار ہوں کیونکہ جب کوئی حل نہ نکلے تو اپنے ضمیر کو تو زندہ رکھا جائے انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی اور اگر دس منٹ کی میری فریس کانورس ہوتی ہے پانچ ہوگئے ہیں تین سوال کرتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا ہوں گے یہ دھوڑ ان کے گلے میں لٹکا رہے گا اگر جو سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے وہ مافیا یہ پرائیوٹ جہازوں میں سفر کریں دس مہینے کا صافی کام کریں ایک تو یہ ان کے حوالات میرے ساتھ چلیں آپ پارا سیکیٹریٹ اور انڈرسٹریل ایریا میں سب کو صاف دے کے جاؤں گا ان کے عقوبت خانے دیکھیں کہ ان کے اندر دریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سردی میں اور دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ پرائیوٹ لائنوں میں کتنی ٹریبلنگ ہوئی ہے اور کتنا عرب روپیہ لگایا اور اٹھاسی وزراء ان میں سے کہہ رہے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیں گے کسی کا اعلان تو کہہ رہے نا فلانا تنخواہ نہیں لے گا یہ گاڑیاں پٹرول سے نہیں چلتی یہ کسی اور چیز سے چلتی ہیں پھر سو بلکہ ٹھیک اعلان کیا ایلوی نے آئینی اور کونوں نہیں سیکنڈ سوال آپ کچھ اعلان میں ساتھ دعا رکھے گئے ہیں سارے ہی آپ پارا پولیس کے جو ملازمی نے پتیا کہے ہیں میں تو قرآن لے کر عدالت میں جاؤں گا مجھے سزا موت دے دی جائے یا ان کا فیصلہ کریں کہ یہ بدنام زمانہ جو آپ پارا پولیس پورڈر بیچنے والا عاشق اور یہ اشفاق وڑیچ انہوں نے میرے گھر ڈکیتی کی میں سولہ دفعہ وزیر رہا ہوں ایک دفعہ انٹیگر منسٹر رہا ہوں یہ مجھے سلوٹ پیش کرتے رہے مجھے گارڈ آف آنر پیش کرتے رہے اگر جس کو گارڈ آف آنر پیش کرتے رہے ہیں اس کے گھر ڈکیتی کر سکتے ہیں تو غریب کی جگی کو کون بچائے گا اس ملک کو تینکیو